اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب الفساد سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم مسلمان معاشرے میں ہر فرد کو الفت و محبت کی زندگی گزارنی ہوتی ہے حسن اخلاق کے ذریعے عیسار کے ذریعے دوسرے بندے کو خوشیاں پہنچانی ہوتی ہیں لیکن ہم آج کل اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جھگڑا اور فساد ہے تو اس رمضان المبارک میں اس مشکل عنوان پر بات کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اب تک ہم یہ بات تسکس کر چکے کہ بچوں کے آفس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں بڑوں کے آفس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آج کا انوان ہے سسرال کے جھگڑے یہ اتنا ایک کمپلیکس انوان ہے کہ ڈرسی کی ڈور کا سرہ پکڑنا بھی مشکل نظر آتا ہے ملٹیپل فیکٹر اس میں انوال ہوتے ہیں مگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سسرال کے اندر ایک کھیچہ تانی کا محول ہوتا ہے ساس سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ سچی بہو سے پوچھو اپنی جگہ سچی نندوں سے پوچھو تو وہ اپنی جگہ سچی سچی بھی سب ہوتی ہیں اور پریشان بھی سب ہوتی ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کے اندر ٹینشن ہوتی ہے ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں اختیارات کی جنگ چل رہی ہوتی ہے گھر پرسکون ماحول کی بجائے دنگا اور پساد کا ماحول نظر آتا ہے چنانچہ ہر لڑکی کو ذہن میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اصلی گھر سسرال ہے بیٹی ہمیشہ پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے ماں باپ گو اسے پالتے ہیں لیکن بالاخر اس نے دوسرے کا گھر جا کر بسانا ہوتا ہے تو اس لیے بچی کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اپنا گھونس لا اپنا کچھا ہو یا پکا جب بچی شروع سے ہی گھر بسانے کی نیت لے کر جائے گی تو وہ اس گھر میں موجود جو پہلی خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنا کر رکھے گی اور محبت پیار کے ساتھ رہے گی گھر میں پہلے سے موجود خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس نئی آنے والی بچی کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں کتنی قربانی کر کے آئی ماں باپ کو چھوڑا بہن بھائیوں کو چھوڑا میکے میں جہاں رہتی تھی وہاں اپنی سہلیوں کو چھوڑا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگر اس نے قربانی کی اور اپنے خامن کی خاطر یہاں آگئی تو اس قربانی کی بھی تو آخر کوئی ویلیو ہوتی ہے تو اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ان جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے عام طور پر جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے اور بچی کو ایک آباد گھر کے اندر آنا پڑتا ہے یہ اس کی ضرورت بھی ہے لیکن یہاں آ کر اب اس کو ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتا ہے اب ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ جگڑوں کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں تا کہ ان وجوہات کو ختم کیا جا سکے تو سب سے پہلے ساس کی طرف جگڑوں کے اسباب ساس کی طرف سے جگڑوں کے اسباب میں سے پہلا سبب بد گمانی ہوتا ہے کہ ساس کے دل میں ایک فیر آف ان نون ہوتا ہے کہ یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور اس کو لے کر کہیں مجھ سے دور نہ چلی جائے لہذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہے ہیں تو ایسے حربیں استعمال کرنا شروع کرتی ہے کہ میاں بیوی کی محبت زیادہ پکی نہ ہو چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی بیوی بارے میں شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے اس بڑھتی محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے ذہن میں اس کے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لیا تو یہ مجھے دودھ پڑی مکھی کی نکال کر باہر پھینک دے گی لہذا محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہو کے آنے سے پہلے ساس اپنے گھر میں all in all ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے وہ گھر کی ماں ہے بڑی ہے جب بہو آتی ہے تو ساس اپنی اس حکومت کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر دی لہذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آنے والی لڑکی میری باندی بن کر رہے خامن کی بجائے میرے اشاروں پر چلے جو میں چاہوں اس گھر میں وہ ہی ہو اب بیوی اپنے خامن کے لیے تو ہر قربان کر لیتی ہے لیکن بے جا دوسرے بندے کا اس کی پرسنل لائف کے اندر اتنا دخل انداز ہونا یہ اس کو بھی برا لگتا ہے چنانچہ یہ آپس میں جھگڑے کی دوسری وجہ بنتی ہے دیا ہے پھر چوتھی وجہ بعض اوقات ساس کے دل میں یہ ڈر اور خطرہ بھی رہتا ہے کہ یہ بہو کہیں ہمارے گھر کی چیزیں اور پیسے اپنے میکے نہ بھیجے اپنی بہنوں کو اپنی سہیلیوں کا نہ بھیجے چنانچہ اس پر بھی وہ شک کی نظر سے اس کو دیکھتی رہتی ہے اور کئی مرتبہ اس تلخی اور آپس کی رنجش کی بنیادی وجہ ساس کی تلخ مزاجی اور بڑھاپا وہ اپنی جوانی کی زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ یہ آنے والی بچی نوجوان ہے اس کو اپنے میاں کے ساتھ ابتدائی طور پر زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ماں سمجھتی ہے کہ مجھے تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے حالانکہ اس میں اگنور کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی چنانچہ کئی مرتبہ ساس اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تم پہلے رات کو میرے پاس آ کر بیٹھا کرو اور پھر رات کو دیر سے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لئے بھیگتی ہے اور سوہ بھی بہت جلدی اپنی بہو کو ناشتب بنانے کے نام پر اپنے کمرے سے بلا لیتی ہے یہ جو میہ بیوی کی زندگی میں ایک دخل اندازی ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی آپس میں ٹینشن کا سبب بنتی ہے بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ ساس کی حکومت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہو کو کوئی چیز کھانی اور پینی ہے تو فرج کا دروازہ کھولنے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے اب اگر آنے والی کسی بچی کو اس طرح محکوم بنا دیا جائے کہ فرج میں کھانے پینے کی چیزوں کو لینے میں وجوہات ہیں عام طور پر جو ساس کی طرف سے ہوتی ہیں بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جگڑے کے اسباب ہوتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بابی کے آنے سے پہلے نندے اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہیں کوئی اونچ نیچ کر بھی لیں تو ماں ہے باپ ہے اور بھائی ہے سب اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں اس کی کتاہیوں سے در گزر کرتے ہیں اور اس کے عیبوں کے اوپر سب کے سب پردہ ڈالتے ہیں اب جب گھر میں ایک جیتا جا گتا انسان اور آ جاتا ہے تو نندے یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے ہم کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں کس کا فون ہمیں آ رہا ہے ہم کس وقت کیسے کپڑے پہن رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لہذا وہ اپنی آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہیں چنانچہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اپنی بابی کو اپنے دباؤ میں رکھے تاکہ یہ بابی ہماری کوئی بات دیکھے بھی صحیح تو اپنی زبان کو بند رکھے یہ باہر ہماری کتاہیوں کو کہیں بتا نہ دے لہذا نند تین کام کرتی ہے ماں کو بھڑکاتی ہے بھائی کو بیوی کی خلاف اکساتی ہے اور اپنی بابی کو دباتی ہے ایک وقت میں وہ تین کام کر رہی ہوتی ہے اور میہ بیوی کے درمیان غلط فہمیا پیدا ہونے کے لیے کیٹالسٹ کا کام کرتی ہے ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامد خامخہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے ایسی بات کر دیتی ہے کہ خامخہ اس آنے والی بچی کو بری محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے پیش کر دیتی ہے تو گویا ماں جاتا ہے اس بہو کے خلاف اور بہو کو یوں نظر آتا ہے کہ اب میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے چنانچہ وہ اپنے خامن سے کہنا شروع کر رہتی ہے یا تو مجھے الگ گھر لے کے دو یا پھر مجھے میکے چھوڑ کے آؤ اب خامن درمیان میں سینڈوچ بن جاتا ہے ایک طرف ماں اور بہن اور دوسری طرف بیوی جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ محبت کرنے والی ہے نیک نوازی بھی ہے خوبصورت بھی ہے گھر بسانا بھی چاہتی ہے میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے محبتیں بھی دیتی ہے تو خامن کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہوں اسے رکھ ہوں مگر دوسری طرف سے اس کو ماں اور بہن مل کر اس کی بیوی کے بارے میں عجیب و غریب ریپورٹ یں دیتی ہیں نہ اس کو پکانا آتا ہے نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے اس بات کا پتہ نہ اس بات کا پتہ تو یہ ایک عجیب سی 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 گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اب بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسواب کیا ہوتے ہیں عام طور پر جس نوجوان بچی کی شادی ہوتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے اس کو ازدواجی زندگی کے لڑائی جھگڑوں کا ذرا پتہ نہیں ہوتا وہ ماں کی محبتوں میں پلی باپ کی شفقتیں سمیٹیں بھائی کی محبت پائی ان محبتوں کے محول سے نکل کر ایک نئے گھر کے اندر آتی ہے تو تبقعات یہی دے گی جو ابو دیتے تھے وہ مجھے سسر دیں گے اور خامن کے بارے میں وہ تصور رکھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی میری زندگی کا ساتھی تو اس کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں مگر اس کو وہاں آ کر جو صورت حال نظر آتی ہے وہ کئی مرتبہ توقعات کے مطابق ہوتی ہے اور کئی مرتبہ توقعات کے خلاف ہوتی ہے لہذا یہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی لڑکی نئے گھر میں آکے بہت ساری غلطیاں کرتی ہے کھانے پکانے میں اتنی مہارت نہیں ہوتی مہمان نوازیوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں پڑھنے پہ لگی رہتی ہے اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے گھر کے کاموں میں اتنا تعاون نہیں کیا ہوتا چنانچہ یہاں آکے اس کے لئے سیچویشن ٹف ہو جاتی ہے اور پھر عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو یہاں پر کس طرح فائدے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے اور پھر اس کے ایک ایک لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایک لفظ کو پکڑ کر اس کے اوپر پوری داستان بنا دی جاتی ہے پھر اس بہو کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میری شادی ہوئی نکاح ہوا میں جر سے اس گھر میں آئی ہوں میں اس گھر میں لانڈی بن کر تو نہیں آئی میں کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی تو وہ توقع کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے ایک ریسپیکٹ ملنی چاہیے اور خامن کے بارے میں اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ خامن تو بس ایسا ہو کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ادھر میری زبان سے بات نکلے اور خامن اس پر یس کر دے اور بعض اوقات اس بہو کے ذہن میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے اور سہیلیوں نے اس کو مس گائیڈ بھی کی ہوتا ہے کہ اگر تم سسرال میں جا کر ایک بار دب گئی تو ساری عمر تمہیں دبا کے ہی رکھیں گے لہذا وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اپنے میکے میں ڈسکس کرتی ہے کبھی مشورے دیتی ہیں اور وہ یہاں پر ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح کھیل کھیل رہی ہوتی ہے یہ سب ناپسند دیدہ سیچویشن ہے یوں لگتا ہے کہ ان تمام وجوہات کو سامنے رکھیں تو ہر انسان خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے لبے لباب یہی نظر آتا ہے نظر یوں آتا ہے کہ گھر کا ہر ہر فرد اپنی خود غرضی کی جنگ لڑ رہا ہے ساس کو اپنے مفاد چاہیے نند کو اپنے چاہیے بہو کو اپنے چاہیے اور اس وجہ سے اب گھر کے اندر لڑائی کی ایک سیچویشن بنی ہوئی ہوتی ہے ایک نوسرے کے ساتھ خسن اخلاق کے ساتھ رہنا اس کی تعلیم دینے میں کمی رہ جاتی ہے اب یہ ذمہ داری تو سسرکی بھی بنتی ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی سمجھتا ہے آنے والی بچی کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں اس کو چاہیے کہ باپ کی طرح اس بچی کو فل سپورٹ دے اس کو بیک اپ دے وہ بچی محسوس کرے کہ میرے سر کے اوپر کوئی سایہ ہے وہ اپنے آپ کو ہوا میں لٹکتی محسوس نہ کرے کہ معلوم نہیں کس وقت مجھے ساس واپس اپنے گھر ہی بیج دے گی اب کئی مرتبہ سسر صاحب اپنی بیوی کے سامنے بات نہیں کر سکتے اور کئی مرتبہ اپنے بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو جب مرد کے پاس وقت نہ ہو اور گھر میں عورتیں ایک نوسرے کے ساتھ آپس میں کوپریٹ نہ کریں تو گھر کے اندر اگر لڑائیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہنے کی تعلیم کو عام کریں نبی علیہ ساتھ اسلام نے فرمایا میری امت کے لوگ نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں بلکہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں زیادہ جائیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ عیسار رحم محبت ان ویلیوز کو گھر کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیے اب ان تمام اسباب کے علاج کیا ہے تمام اسباب کا حل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سانس گھر کی ماں ہے بڑی ہے اس کی عزت اور احترام ہے بڑوں کو بڑا ہی بن کر رہنا چاہیے اپنی ذمہ داریاں فوری کرنی چاہیے تو ساس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آنے والی بچی پلاسٹک کا بنا ہوا کھلونا نہیں جیتا جاگتا انسان ہے میں نے خودی سے پسند کیا اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئی چل کے گئی تھی رشتہ مانگنے کے لیے اب اگر یہ بچی آئی ہے تو یہ بھی انسان ہے اس میں یقیناً خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی تو مجھے جیسے اس کی خوبیوں کو قبول کرنا ہے اس کی خامیوں کو بھی قبول کرنا ہے اور پیار محبت سے اس کی اصلاح کرنی ہیں جیسے اپنی بیٹی کے اندر خامیاں تو پھر بہو کے لیے کیوں وہ سمجھتی ہے کہ ایک دن میں یہ بلکل ٹھیک ہو جائے بہو بھی اس کی بیٹی ہی ہم عمر ہے اس کی بیٹی ہی کی طرح ہے جو رویہ ساس اپنی بیٹی کی طرف رکھتی ہے اگر اپنی بہو کے ساتھ وہی رویہ رکھے تو گھر کے جھگڑے بلکل ہی ختم ہو جائیں مسئیبت یہاں ہوتی ہے کہ بیٹی وہی غلطی کرتی ہے تو ماں اس غلطی کو چھپاتی پھرتی ہے اور اگر وہی غلطی بہو کر لیتی ہے تو ساس اس غلطی کو بتاتی پھرتی ہے تو کچھ ابتدائی دنوں میں اس آنے والی بچی کی غلطی وں سے در گزر کرنا چاہیے اور اس میں ایک غلطی ساس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اس نے جو بہو کو سیلیکٹ کیا ہوتا ہے تو فقط اس کی شکل کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک ولیمے کے دن لڑکی کی خوبصورت شکل کو دیکھا جاتا ہے اور پھر باقی پوری زندگی اس لڑکی کی اکل کو دیکھا جاتا ہے تو جو چیز پوری زندگی دیکھی جانی تھی اس پر توجہ نہیں دیتی اور بس شکل کی ہور پر ہی ڈھونڈ کے اپنے گھر لے کے آ جاتی تو ساس کی یہ ذمہ داری کہ وہ ابتدائی چند دنوں میں بہو کو گھر کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے موقع دے اس کی غلطیوں سے درگزر کرے نئی جگہ پر انسان بعض چیزوں کو اگنور کر جاتا ہے بعض کاموں کو بھول جاتا ہے تو اس قسم کی غلطیاں بہو سے ہونا کوئی نئی بات نہیں لہذا اس کو چاہیے کہ ابتدائی چند دنوں میں غلطیاں بھی اگر بچی کرے تو اس سے در بزر سے کام لے اور یہی سمجھے کہ ہاں چند دنوں کے بعد جب ذرا یہ گھر میں سیٹ ہو جائے گی تو میں اس بچی کو سمجھا لوں گی گھر کے کام کاج میں بہو کو ہسی خوشی ذمہ داری دے مثال کے طور پہ کھانا پکانا ہے تو یہ ضروری تو نہیں کہ ہر روز ساس ہی سے سارا کچھ پوچھ کے ہی پکایا جائے گا کبھی ساس یوں بھی کہہ دے کہ بیٹا اپنی مرضی کا کھانا پکا دالو تو بچی کو تھوڑا سا اختیار ملے چوائس ملے تو بچی کا دل خوش ہوگا تو یہ ذمہ داری ساس کی بنتی ہے کہ وہ آنے والی بچی کو ہسی خوشی ذمہ داری سون پہ اور ساس یہ بھی سوچے کہ جب میں بہو بن کر آئی تھی اس وقت میری جذبات کہ ذمہ داری تو میرے اوپر ڈال کے دیکھے نا مجھے کام دے کے دیکھے میں کیسے نہیں کام کرتی میں بھی ہر بات پہ تنقید کو نافسند کرتی تھی ذرہ ذرہ سی بات پہ نکتہ چینی سے میرا دم گھٹتا تھا آج جب میں بہو بن گئی ہوں تو میں نیت اچھی رکھے اللہ رب العزت نیت کی وجہ سے گھر کے محول کو ہمیشہ اچھا کر دیتے ہیں ہر بات پہ بہو کو کاٹنے نہ دوڑے اگر اچھے اگر اس کے برے کام پہ تنقید کرتی ہے تو اس کے اچھے کام پہ تعریفی کیا کرے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ غلطی پہ اس کی مٹی بلید کر دی اور اچھے کام کو ایسے اگنور کیا جیسے اس نے کیا ہی نہیں یہی وجہ ہے کئی دفعہ بہن کی بیٹی لاتی ہیں بھائی کی بیٹی لاتی ہیں اتنی قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ بچی گھر آتی ہے بس اس کے ساتھ جھگڑے والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو کسی دل جل شاعر نے اس پر ایک شیر بنایا کہ جب تک بہو کماری یعنی جب تک منگنی ہوئی تھی نکاہ ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تھی جب تک بہو کماری ساس گئی واری جب تک بہو کماری ساس گئی واری بہو کا آیا ڈولا اور ساس کو لگا گولا اپنی بطیجی کو اپنی بھانجی کو اپنی قریبی سہلی کی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور جیسے ہی وہ بچی گھر میں آکے قدم رکھتی ہے بس اس کی غلطیاں دیکھنا شروع کر دیتی کا ثبوت دے اور اس بچی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہر ممکن اس کا تعاون کرے اگر اپنی بیٹی بھی اس کی شکایت کرے تو بیٹی کو سمجھا بجھا لے ڈانٹ ڈپٹ کر لے مگر گھر کے اندر خام خام محول کو پولیوٹ نہ ہونے دے اب یہ تو ذمہ داری تھی ساس کی بہو کی بھی ذمہ داری بنتی ہے چنانچہ آنے والی بچی کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے اب اس نئے گھر میں اسے اپنی حیثیت منوانے کے لیے یقیناً محنت زیادہ کرنی پڑے گی بہو ہمیشہ ایک موٹی سی بات یہ سوچے کہ ساس اگر میری دشمن ہوتی تو مجھے اپنے گھر میں لاتی ہی کیوں جب اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا اور اپنے گھر بہو بنا کر لائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میری دشمن نہیں بلکہ میری محسنہ ہے اس کا میرے اوپر احسان ہے اتنا اچھا بیٹا ذمہ دار سمجھ دار اس کے لیے اس نے مجھے بیوی کے طور پر منتخب کیا اگر وہ نہ کر دیتی تو یہ رشتہ نہ ہو سکتا اگر یہ رشتہ ہوا ہے تو اس میں ساس کا میرے اوپر احسان ہے تو جب بہو یہ ذہن لے کر آئے گی کہ ساس میری محسنہ ہے تو یقیناً وہ گھر میں آ کر اس ساس کو ساس نہیں سمجھے گی اپنی ماں سمجھے گی اور ماں کے سمجھنے سے ہی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے پھر اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے بہو کو کہ میرے آنے سے پہلے یہ ہستہ بستہ گھر تھا ماں تھی بیٹی تھی بیٹا تھا خامن تھا آپس میں محبت پیار سے رہ رہے تھے اس بیٹے کو ماں نے محبت وں سے پالا یہ ماں کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ تھا اب میں اس گھر میں نئی آئی ہوں تو مجھے اس بیٹے کو اپنی ماں سے الگ نہیں کرنا مجھے اس بیٹے کو اپنی ماں سے دور نہیں کرنا میرے خامن کے لئے یہ جنت ہے اس کے قدموں میں اللہ حرب العزت نے میرے خامن کے لئے جنت بنائی ہے لہذا مجھے ہمیشہ ان کو ریسپیکٹ دینی ہے اور ان کی خدمت کو مجھے اپنے لئے سعادت سمجھنی ہے جب بہو یہ ہی سمجھے گی تو یقیناً وہ ماں بیٹے کی محبت کے اندر کیل نہیں ٹھوکے گی بڑی ساس کو ستائے گی نہیں وہ کئی جگوں پر دیکھا ساس بڑی ہے نند گھر میں نہیں تو پھر بہو آتے ہی شیر نہیں بن جاتی ہے اور ساس کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے کئی جگوں پر ہمیں یہ خبر ملی کہ ساس کو اپنے وقت پہ کھانا بھی نہیں دیا جاتا بس خامند کو کابو کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ساس کو ایک بڑیہ سمجھ کر کمرے کے کونے میں پڑی رہنے دیتی ہیں یہ چیز انتہائی بری شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا آنے والی بہو یہ سوچے کہ اگر اس بڑی عورت کی میں خدمت کروں گی تو میں اپنے خامند کو بھی راضی کروں گی اپنے خدا کو بھی راضی کروں گی اب اس کے لیے اپنی ساس کی خدمت کوئی مشکل کام نہیں ہوگا ایک کام بہو کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ گھر کے اندر کوئی کمی کتاہی دیکھے بھی سہی تو خامند کے سامنے ساس اور نند کی برائیاں نہ کرے اس کو یہ نہ بتائے کہ آپ کو کیا پتا آپ کی بہن کیا ہے بھائی کے ذہن میں بہن کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات بٹھانا اور بہن کا تأثر خراب کرنا اس کے سری کسی گناہ کو اس طرح پیش کر دینا کہ بھائی کے دل سے بہن کی محبت ہی نکل جائے شرعن یہ بھی جائز نہیں تو اگر یہ اس گھر کے اندر کو تاہیاں کوئی دیکھتی ہے تو بہو کو چاہیے یہ بھی دل بڑا کرے نہ میکے میں بتائے نہ اپنے خامند کو بتائے تھوڑے ہی دنوں میں جب یہ گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت اسے موقع دیں گے یہ محول کو بھی اچھا بنا سکے گی اور یہ گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بھی پیدا کر لے گی چنانچہ اس کو چاہیے کہ ابتدائی دنوں میں خاموش رہے بس جو دیکھے اپنی زبان کو بند رکھے یہ بات سو فیصد سچی ہے کہ گنگی اور بہری بہو سے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا گنگی اور بہری بہو سے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا ہر ایک اپنے آپ کو پر امن سمجھتا ہے تو اس بچی کو بھی چاہیے کہ ابتدائی چند دنوں میں گنگا بہرہ بن کے گزار لے تاکہ دوسرے بندے اس کے قریب ہو سکیں خامد کو ہرگز یہ نہ کہے جی کہ مجھے الگ مکان چاہیے یا مجھے میکے چھوڑ کر آو اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرے کہ مجھے اس آباد گھر کو آباد رکھنا ہے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے ایک بچے کی شادی ہوتی ہے پھر دوسرے کی ہوتی ہے پھر ایک بچے کا الگ گھر بنتا ہے دوسرے کا الگ گھر بنتا ہے تو آنے والے وقت میں الگ گھر تو ہر ایک کا بننا ہی ہوتا ہے اور نہیں تو ساس بڑی ہوتی ہے جب وہ قبر کا کھونا جا کر آباد کرتی ہے تو بہو کا ویسے ہی الگ گھر بن جاتا ہے تو اس بارے میں بہو کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہی سمجھے کہ جتنا خدمت کا مجھے اللہ نے موقع دیا میں اس سعادت سے اپنے آپ کو کیوں محروم ہونے دوں تو اس طرح گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے بہت تنگ ہوتی ہے یا نند کی وجہ سے تو وہ شکایت لگاتی ہے اپنے خامند کو خامند کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے مگر یہ اپنے خامند کے ساتھ بھی الجنا شروع کر دیتی ہے خامند کے ساتھ جھگڑا کرنا بیوی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس سے بڑی غلطی بیوی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی کہ جو اس کا سایہ ہے سپورٹ ہے اس کی تقویت کا سبب ہے اس کی عزت کا نگران اور باعث ہے اسی بندے کے ساتھ جھگڑا شروع کر ہوتی ہیں اور یہ مو بسور کے روٹ کے اپنے خامند سے بیٹھ جاتی ہے اب خامند ابتدائی شادی کے دنوں میں محبت پیار کے موڈ میں ہوتا ہے اور بیوی صاحبہ نے شکل بنائی ہوتی ہے تو الٹا خامند کے دل میں بھی یہ اپنے لیے جگہ کم کر بیٹھ اور اپنی ماں اور بہن یا باپ بہت ہی دھوڑا رہے تو بہو کو چاہیے کہ اپنے خامند کو سمجھائے کہ اپنے ماں باپ کو اگنور کرنا اچھا نہیں ہوتا اگر اس کا سگا بھائی اپنے ماں باپ کو اگنور کرتا تو اس کو کتنا برا لگتا اب اس کا خامند اگر ماں باپ کو اگنور کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی یہ بات سمجھائے کہ تاکہ وہ اس کا خامند اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی محبتیں رکھے جو شادی سے پہلے تھی بہو کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اس گھر میں نئی آئی ہوں اور ہر نئی چیز کو آزمایا اور پرکھا جاتا ہے یہی بہو اپنے لئے سونے کا زیور خریدتی ہے تو کتنا پرکھتی ہے تو گھر میں ایک نیا انسان آیا ہے تو ہر بندہ اس کو دیکھے گا کہ یہ کیسے بیٹھتا اٹھتا ہے بولتا ہے کیسے اس کی زندگی آئے گا اور اگر کوئی بات گھر کے لوگ میرے بارے میں کر دیتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کئی مرتبہ بہو یہ سمجھتی ہے کہ خامن جو کما رہا ہے وہ تو بہی حسیت بیوی سب میرا حق ہے اب یہ ماں باپ اور بہنیں سب اس کے کندوں پہ کیوں بوج پڑ گیا تو اس بچے کے کندوں پہ یہ بوج پہلے سے تھا اب نہیں پڑا یہ غلط ہی ہوتی ہے آنے والی بچی کی کہ وہ اپنے خامن کے ماں باپ اور بہن کو اس کے سر کے بوج سمجھے یہ وہ رشتے ناتے ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ تو نہیں ہو جاتا کہ ماں کو بندہ بھول جائے بہن کو بھول جائے باپ کو بھول جائے تو بچی یہ غلطی کبھی بھی نہ کرے کہ اپنے گھر کے ان افراد کو اپنے خامن کے سر کا بوج سمجھے پھر یہ بھی سمجھے کہ ساس عمر میں زیادہ ہے اور جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے بندے کے اندر تنقید کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور چٹ چڑھا پن بھی زیادہ ہوتا ہے لہذا اس چٹ چڑھا پن کو عمر کا تقاضی سمجھے یہ بھی سوچے کہ گھر میں جب میں غلطی کرتی تھی تو کئی مرتبہ میری امی مجھے تھپڑ بھی لگا دیتی تھی تو میں برداشت کرتی تھی تو اگر سگی ماں کا تھپڑ بھی برداشت کر لیتی تھی تو کیا ساس کا سمجھانا برداشت نہیں کر سکتی ساس کے سمجھانے کے اوپر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک کتا ہی ہوتی ہے بلکہ بہو کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ساس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے اور اس سے مشورہ کر لیا کرے یہ سوچے کہ اگر میں اپنی اس امی سے پوچھ کر مشورہ کر 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 کام کروں گی تو یقینا میں غلطیاں کم کروں گی جب بغیر مشورے کے کام کرتی ہے تو کتاہیوں زیادہ کرتی ہے تو ساس کے مشورے سے کام کرنا چاہیے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ اس کے تبصرے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ میں نے ایسے فقایا اور دسترخان لگایا اور میری ساس نے ایسے کہا تو اچھا مجھے آج کے بعد ایسے نہیں کرنا اور ایک بڑی غلطی کہ سسرال میں آ کر بہو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہاں کی محفلوں میں میکے کے فضائل بیان کرنا شریعت نے فرض قرار نہیں دیا یہ بھی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے کہ سسرال کے گھر میں کوئی بات دیکھی امی ابو کے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا ہمارے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا بھئی ہوتا تھا تو اب آپ وہاں سے آ چکی اب تو آپ کا یہ گھر ہے تو بہو کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ سسرال میں بیٹھ کر دن رات اپنے میکے کے فضائل بیان کرتی ہے جو لوگوں کے لیے پھر جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں جو اس کا نصیب تھا یہ آ گئی امیر گھر کی بیٹی تھی اب جہاں آئی ہے یہ اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ جس سے یہ ساس کا دل خوش کر سکے مثال کے طور پر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کی چیز لا کے دے دینا فرض کرو انہوں نے دوائی لینی ہوتی ہے تو دوائی کے وقت کا خیال رکھنا اور موقع پہ ان کو دوائی دے دینا موقع پہ کھانا دے دینا یا ان کو وضو وغیرہ میں کوئی تکلیف ہے تو پانی گرم کر کے دے دینا ہیلپ کر دینا ایسے کاموں کا ہر وقت خیال رکھے کہ جن کو کرنے سے یہ اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے جب یہ پوزیوٹیو طریقے سے سوچے گی تو یقیناً وہ اس سے بیٹی سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگ جائے گی تو ایسے موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے بہو کو کہ وہ اپنی ساس کا دل جیت سکے اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کھینچہ تانی کا محول ہو گیا اور یہ بہو جیت بھی گئی تو یہ یہی سمجھے کہ میں اپنی ماں کو ہرا چکی ہوں جب بہو نے یہ ذین آنے کا مطلب میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا تو پھر اس کی اکل ٹھکانے رہے گی اور یہ اس کھینچہ تانی کے محول کو نہیں بننے دے گی نئے گھر میں آکے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگا رہنا تجسس میں رہنا میری نند کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے کس کے فون آتے ہیں کہیں اس کا تعلق تو نہیں میری ساس کیا کرتی ہے میرا سسر کیا کرتا ہے ساس اور سسر کے درمیان جھگڑے تو نہیں اس قسم کی ٹو میں آتے ہی لگ جانا یہ انتہائی برا کام ہوتا ہے شرعن بھی یہ حرام ہے شریعت نے فرمایا ولا تجسس تم تجسس میں نہ پڑو بہو کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ہم اس پوائنٹ کو بیان کر رہے تھے کہ بہو کو چاہیے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ وہ اپنی ساس کا دل خوش کر سکے بعض کام بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کو پرسنل اٹنشن دی جائے تو دوسرے بندے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر ساس کوئی میڈیسن استعمال کرتی ہے تو وقت کے اوپر اس کو میڈیسن دے دینا احتیاطی کھانا کوئی کھاتی ہے تو وہ بنا کے دی دی نا وضو کا پانی گرم کر ان کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے لیکن جب بہو ان کاموں کو کرے گی تو وہ سمجھیں گی کہ یہ بہو نہیں بلکہ میرے گھر کی بیٹی ہے تو یقیناً ساس کا رویہ بہو کے ساتھ ماں جیسا ہو جائے گا یہ بہو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نئے گھر کے اندر جا کر ساس کے دل میں اپنی جگہ بنائے بعض وقت چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان دوسرے کا دل مولیتا ہے چنانچہ ایسی افورچونٹیز کو تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو یہ میسج پہنچے کہ یہ بیٹی بن کر ان کی پرسنل خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھ لی جئے کہ ساس اور بہو کی اس جنگ میں اگر بہو اپنی ساس کو ہرا بھی دے تو وہ یہی سمجھے کہ میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا ہے ایک بڑی غلطی جو عام طور پر کچھ بچیاں کرتی ہیں کہ نئے گھر میں جب جاتی ہیں تو وہاں رہنے والے لوگوں کے حالات کی ٹو میں لگ جاتی ہیں نندے کیا کیا کرتی ہیں کیا کپڑے پہنتی ہیں کہاں فون پہ بات کرتی ہیں کہاں کہاں سے ان کو فون آتی ہیں ان کے حالات کی ٹو میں لگ جانا یا ساس اور سسر کے آپس کے درمیان کیا یا جھگڑے ہیں اس ٹو میں لگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے شریعت نے کہا وَلَا تَجَسَّسُ تم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی ٹو میں نہ لگو اس تلاش میں نہ لگو اور کئی دفعہ یہ غلطی بھی دیکھی کہ اگر ان کو کچھ اونچ نیچ معلوم ہوتی اپنی نرازگی کا بدلہ اس طرح لیتی ہیں مثال کے طور پہ رنجش تھی نند سے اب اس کے رشتے کی بات جو چلی تو جو رشتے والے آتے ہیں ان کی عورتوں کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دیتی ہے تو بہت ہی نکھٹو ہے بہت ہی کام چور ہے بہت ہی زدی ہے اس اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی کے ساتھ افیرز ہیں اب اس قسم کی بات کر کے بہو کے نند کے مستقبل کو خراب کرنا اور بدلہ لینا اس سے بڑی اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے اگر بہو گھر میں رہ کر ایسے کام کرے گی تو یقیناً اپنا گھر برباد کرنے والی بات کرے گی دوسروں کے حالات کی ٹو میں رہنا اور ان کے عیبوں کو کھولنا لوگوں کے سامنے شریعت نے اس چیز کو منع کر دیا ہے اور کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ وہو جب گھر میں آتی ہے تو یہ سمجھتی ہے میں تو بڑے بھائی کی بیویوں لہذا اب یہ میری نند یہ میری خادمہ ہے اس پہ روب چلاتی ہے نند پہ روب چلانے سے پہلے اس کے دل کو جیتنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ کو اڑانا یہ اکل مندی نہیں ہوتی اپنے کام سے کام رکھے تجھ کو پر آئی کیا پڑی اپنی نویڑ تو بس یہ ہر ایک کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھے اور اپنے خامند کو پرسکون جندگی دے بہو کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ اور بلیزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شادی کرنے کا بنیادی مقصد لتس کنو الیہا تاکہ تمہیں اپنی بیویوں سے سکون مل جائے تو جو بیوی اپنے خامند کو سکون دے ہی نہیں سکتی وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اپنے میاں کو جھگڑوں میں الجھا لینا ہر وقت اس کے سامنے یہی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جانا یہ انتہائی نائلائکی ہوتی ہے بیوی کو چاہیے اپنے خامند کو ایسا پرسکون محول دے کہ دفتر اور دکان پر بیٹھے ہوئے اس کا جی چاہے کہ میں ابھی اپنے گھر چلا جاؤں یہ نہ ہو کہ وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ایک کے بعد دوسری فائل کھول رہا ہو اور لوگ بھی کام کرنے والے پریشان کہ آج صاحب گھر ہی نہیں جارے اور کوئی پوچھے کہ جی گھر کیوں نہیں جاتے تو میاں بتائے کہ وہاں جا کے جو ہونے ہے اس کا مجھے پتہ ہے میں چاہتا ہوں اور کچھ وقت یہاں گزر جائے تو زیادہ اچھا تو گھر کے محول کو ایسے بھی نہیں بنانا چاہیے کہ خامل گھر میں آ کر الٹا پریشان ہو جائے پھر ایک غلطی یہ بھی کرتی ہے کہ سسرال کے گھر میں جو خوشی اور غمی ہوتی ہے اس میں برابر کی شریک نہیں ہوتی پیچھے پیچھے رہتی ہیں تو جب ان کی خوشی اور غمی میں برابر کی شریک نہیں ہوں گی تو صاف ظہر ہے کہ ان کو آپ کے اوپر پھر خامخہ اعتراض کا موقع ملے گا چغل خوری سے بچے خامن کے سامنے اس کی ماں اور بہن کی چغلیاں کرنا یہ اللہ اور بلعزت کے ہاں انتہائی نا پسندیدہ کام چنانچہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نا انصافی کرنے والا ہوگا اللہ تعالی اس کو فالج زدہ شخص کی صورت میں قیامت کے دن کھڑا کریں گے جو مخلوق سے سوال کرتا ہوگا اللہ تعالی اس کے چہرے کو ایسا بنائیں گے کہ چہرے کے اوپر ہڈیاں ہوں گی گوشتی نہیں ہوگا دور سے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنے والا اللہ نے اس کے چہرے کے اس رانائی کو ختم کر دیا جو دنیا میں تکبر کے بول بولنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن چونٹی جیسا قد عطا کریں گے اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر جائیں گے اللہ تعالی ان کو مخلوق کے پاؤں میں مسل کر ان کو بتائیں گے کہ تمہارے تکبر کا ہم نے تمہیں یہ بدلہ دیا جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہوں گے قیامت کے دن ان کی زبان اونٹ کی طرح لمبی ہوگی لٹکی ہوئی ہوگی جو گناہوں بری زندگی گزاریں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو نیکو کار ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے جو شخص دوسروں کی زیبت کرتا ہوگا اس کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے اور قیامت کے دن وہ اپنے چہرے کی خارش کر رہا ہوگا اتنا کرے گا کہ گوشت کٹے گا اور ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی اور جو شخص دوسروں کے ساتھ چغل خوری کا معاملہ کرتا ہوگا تو قیامت کے کریں گے ویسا قیامت کے دن پائیں گے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت سنت کے احکام کو سامنے رکھیں اور گھر کے اندر محبت سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اچھی بہو وہ ہوتی ہے کہ میکے والے بھی اس کی تعریف کریں سسرال والے بھی اس کی تعریف کریں بچی کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ یہ میری اسائنمنٹ ہے میں میکے میں ایسی زندگی گزاروں کہ جب میری شادی ہو تو میکے والے کی میری ماں بہن کی زبان سے میری تعریف کے پل بند رہے ہوں اور جب میں سسرال میں جاؤں تو میں ایسے بن کے رہوں کہ میری ساس اور نند کی زبان سے میری تعریفیں ہو رہی ہوں یہ بچی کی زندگی کی اسائنمنٹ ہوتی ہے جب وہ یہ ذمہ داری لے کر جائے گی اور چاہے گی کہ میری تعریفیں ان کی زبان سے ہوں تو یقیناً وہ ان کے ساتھ محبت پیار سے رہے گی جگڑے اور فساد کی بجائے گھروں کے اندر محبتیں ہوں گی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی یہ چھوٹا سا گھر انسان کی چھوٹی سی جنت بن جائے گی اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب کہ انسان نے دنیا میں بھی ساس ماں بن کر رہے اور بہو یہ سوچے کہ اب جو محبت مجھے ساس سے مل سکتی ہے وہ محبت مجھے کسی اور سے نہیں مل سکتی جب اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو گھر کے جھگڑے بلکل ہی ختم ہو جائیں گے ابن قیم رحمت اللہ سات ناراض ہو رہی تھی اسے ڈانٹ رہی تھی کہہ رہی تھی تو نکھٹو ہے زدی ہے کوئی کام نہیں کرتا بلکل بات نہیں مانتا کام چور بن گیا اگر تُو نے میری بات نہیں ماننی تو اس گھر سے دفع ہو جا یہ کہ کہ ماں نے جو اس کو دھکا دیا تو مار پڑی تھی جھڑکیاں پڑی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے گلی کے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا آئستہ آئستہ قدموں سے چل رہا تھا سوچ بھی رہا تھا جب وہ گلی کے مور تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے واپس آنا شروع کیا حتی کہ اپنے ہی گھر کے دروازے پر آ کر وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے اسے نید آ گئی کچھ دیر کے بعد والدہ نے کام کے لیے دروازہ کھولا تو بیٹا ابھی دروازے ہی پر موجود تھا ماں کا غصہ کم نہیں ہوا تھا اس نے پھر امی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکہ دے دیا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں میں کسی کا نوکر بن کے رہ جاؤں گا کوئی مجھے کھانا دے دے گا لباس دے دے گا رہنے کی جگہ دے دے گا میں نے سوچا تھا میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لیتا ہوں مجھے یہ سب چیزیں مل جائیں گی اور امی میں گلی کے موڑ پہ بھی چلا گیا تھا لیکن وہاں جا کر مجھے دل میں خیال آیا کہ مجھے کھانا بھی ملے گا کپڑے بھی ملیں گے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی لیکن امی جو پیار مجھے آپ دیتی ہیں میں نے سوچا یہ پیار مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے گا یہ سوچ کے میں واپس آگیا ہوں امی تم مجھے مارے بھی تمہیں آپ کا بیٹا جب بچے نے یہ بات کی ماں کی مامتہ جوش میں آگئی اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا ماتے کا بوس دیا بیٹا تم اگر یہ سمجھتے ہو جو محبت تمہیں میں دے سکتی ہوں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا آؤ میرے گھر میں زندگی گزار فرماتے ہیں کہ جب اس طرح انسان یہ سوچے کہ مجھے دوسرے یہ محبتیں دیں گے تو پھر ان کے دل میں بھی انسان کی قدر ہوتی ہے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر بہو یہ سوچے کہ اس گھر کے اندر جہاں میں اپنے خامند کے گھر آئی ہوں جو محبتیں مجھے ساس دے سکتی ہے وہ محبتیں مجھے کوئی نہیں دے سکتا جب اس طرح وہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرما کر پرسکون زندگی نصیب فرمائے تاکہ دنیا میں بھی ہم اللہ کے نیک بندے بن کر وقت گزار سکیں اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس جا کر ہم سرخرو ہو سکیں دعا ہے اللہ رب العزت اس بیان کے اندر جو باتیں کہیں گئیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساس نند کی ذمہ داریاں یاد کر لے اسے یوں کرنا چاہیے تھا اور نند ساس کی ذمہ داریاں یاد کر لے اور گھروں میں جا کے بھر جگڑا شروع کر دیں آپ یہ نہیں کرتیں آپ یہ نہیں کرتیں بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ ساس اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے نند اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرے تمام خواتین اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کریں جب آپ وہ کریں جو آپ کر سکتی ہیں دیکھ لینا اللہ رب العزت پھر وہ کر دیں جو اللہ کے اختیار میں ہے اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈال دیں گے گھر کے جگڑوں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہم اس مسلمان امت کو گھروں کے جگڑوں کے عذاب سے محفوظ فرما کر ہمیں الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوب دل بدل دے ہوا و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوب دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا گھڑ کنوں میں مزا آجائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے اللہ 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 محمد رسول اللہ دعا سے پہلے ایک دو باتیں سن لی دیئے آنے والی رات ستائیس کی رات ہے تو خواتین کی خدمت میں گزارش ہے اپنے گھروں میں بھی اللہ رب رب رزت کی عبادت میں وقت گزار یں نوجوان بچیاں بھی اس رات کو غنیمت سمجھیں اللہ رب رب رزت سے جی بھر کے دعائیں مانگیں اپنے مردوں کو مسجدوں میں بھیجیں اور اعتقاف والے لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر پردیسی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنی دعوں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب رزت ان کا یہاں آنا اور اس چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا قبول فرمالے انتیس روزے کے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ خوشگوار ازدواجی دھندگی کے عنوان پر بات کریں گے کل میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں بات ہوگی اس میں بھی کچھ ارز کیا جائے گا کہ وہ دنگل کیسے ہوتا ہے اور اگلے ایک دو دن یہی سلسلہ چلتا رہے گا چونکہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھانے کی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کی مصیبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں مگر آخری دن اچھی خوشدرات زندگی انتیس رمضان کو انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی عورتوں کی طرف سے باقاعدہ خطوط آ رہے تھے کہ اس دن کی دعا میں اسماع الحسن کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ اسماع الحسن کے ساتھ انتیس رمضان کو دعا کی جائے گی اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان مبارک کے بقیہ وقت کو اچھی طرح کمانے کی توفیق اتا فرمائے اب دعا مانگ لیجئے سبحان رب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإلم تقفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم ہمارے گھروں کو جھگڑوں کے محول سے محفوظ فرما علپت و محبت کا محول اطاع فرما اے اللہ گھروں کو پرسکون محول اطاع فرما اے اللہ ایک دوسرے کی نفرتیں دلوں سے دور فرما اداوت دلوں سے دور فرما میرے مولا ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما عیسار والی زندگی نصیب فرما رب کریم ہمیں حقوق و لباد پورا کرنے کی توفیق اطاع فرما اے اللہ رمضان کے ساخری عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما فرودگار عالم ہم نے زندگی گزارنے میں جن بندوں کے حقوق کی کتاہی کی اے پورودگار عالم آپ بھی ہمیں معاف کر دی جئے اور ہمیں ان کے دل خوش کرنے کی توفیق اطاع فرما دی جئے اے اللہ ہم آپ کے بندوں کے لئے ببال جان بنے پھرے ہم نے بہت کو تاہیاں کی آج اس بات کا احساس ہوا میرے مولا رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق اطاع فرما رمضان کے اس مبارک اشرے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اے اللہ گھروں میں جو جوان بچیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کے نصیب اچھے فرما ان کو نیک اور قدردان کے غموں سے محفوظ فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہئے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما ہے پیارے رب کریم ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما میرے مولا ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو اے مولا ہم نیک بندہ چاہتے ہیں ہمارے نفس اس میں رکاوٹ ہیں شیطان رکاوٹ ہے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے مولا ہماری گھالی جھولیوں کو بھی بھر دی جیئے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہ ہی بد وقت ہوا کرتا ہے مولا ہمیں خالی نہ لٹائیے جھولیاں بھر دیجئے امیدیں پوری کر دیجئے اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترہ دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی پھینک نہیں لیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے پربدگار عالم ہم بھی تو گناہوں کی نجازت میں لتھڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کہیں اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجئے اللہ ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ کیجئے مخلوق کے حوالے نہ کیجئے اے اللہ ایک رحمت کی اللہ سب کی دیلی مراد نے پوری فرما لی دیئے ہمارے ماں باپ عزیز اقار مشایخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم تبلینا انکا انتا تبواب الرحیم صلی اللہ اللہ موسیقی